رحمان الرحیم کیا حال ہے دوستو امید کرتا ہوں خیر خریہ سے ہوں گے دوستو آج ایک اور نئی ویڈیو اپوائنمنٹ کے لیٹڈ ہے کافی دوستوں نے اپوائنمنٹ اپلائی کیا ان کو ریسپانس نہیں مل رہا کب سے اپوائنمنٹ اپلائی کیا ہے کتنے دیر بعد ریسپانس آ رہا ہے اور ایک اور چیز دوستو کہ جو ریسپانس آ رہا ہے کہ سٹیٹ کی اپوائنمنٹس مل رہی ہیں اور اپوائنمنٹ میں ایک بڑی جو اپڈیٹ آئی ہے تھوڑی سی بیڈ نیوز ہی بھی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپوائنمنٹ کے لیٹڈ وہ کیا ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اسی سنسلے میں میں ویڈیو بھی اس لیے بنا رہا ہوں کہ وہ چیز بھی آپ سب بھائیوں کو بتا دوں کہ کسی کے ذہن میں اگر اس چوز کے لیٹڈ کو چیز ہو تو پھر وہ اس کو کلیر کر لے کہ بھائی اپوائنمنٹ کب یہ سسٹم امبیسی نے کار دیا ہے تو اسی سنسلے میں ویڈیو ہے سائی ڈیٹیل بتائیں گے کہ اپلائی کرنے کے بعد کتن دن بار ریسپانس آ رہا ہے پلس جو اپوائنمنٹ مل رہی ہے کس ٹیٹ کی مل رہی ہے اور اس کے علاوہ جو نئی اپڈیٹ آئی ہے ری شیڈیول کے ریلیٹڈ کچھ چیزیں ہیں کافی دوستوں نے مجھ سے پوچھا بھی میں نے پھر اس کی کنفرمیشن کی تو وہ مجھے جو انفرمیشن ملی وہ دوستو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو لازمی چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ غائب ہو گئی ہیں ویڈیوز نہیں بنا رہے یا رہا آپ لوگوں کو کافی زیادہ بھائیوں کو پتا ہے ماشاءاللہ میں سپین آگیا ہوں تو اس وجہ سے پھر ٹائم کو منیج کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوئے ہے کیونکہ یہاں پہ معاملات اس طرح نہیں ہیں جس طرح مطلب پاکستان میں تھے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ اپوائنڈمنٹ کے اوپر کہ بھائی جو اپوائنڈمنٹ اب ہم اپلائے کرتے ہیں بالفرز آج اگر کسی نے اپلائے کی تو اس کو کتنے دن تک ریسپانس متوقع ہے پہلے تو اپوائنڈمنٹ دوستو ایک ماں میں مر لی تھی لیکن اب دوستو انفارمیشن مجھے کافی دوستوں سے ملی ہے وہ یہی ہے کہ بھائی اپلائے کرنے کے اپوائنڈمنٹ اپ کو اپ ڈیڑھ ماں بھی ہو گیا دوستوں کو اپلائے کی ہوئے ان کو ابھی تک ریسپانس نہیں آیا ہوب سو ہوب سو ان کو جلد اس ویک میں نیکس ویک میں ریسپانس کسی ٹائم بھی آ سکتا ہے لیکن جنہوں نے نیا اپلائی کیا جن کو پانچ یا دس دن ہو گئے وہ آلموس ایک مہینہ اپنے ذہن میں رکھیں ایک مہینے سے اوپر بھی آپ کو ٹائم لگ سکتا ہے بیسی کو ریسپانس کرنے میں جواب دینے میں اس کے بعد جو ڈیٹ ملتی ہے وہ ایک الارگ چیز ہے کہ کس ڈیٹ کون سی ڈیٹ آپ کو ملتی ہے اور جو دوستور لاست لوگوں کو ملی ہیں وہ آلموسٹ بیس اکیس نومبر ٹھیک ہے مطلب یہ آپ سوچ لیں کہ جن بھائیوں نے آلموس جن کو ایک مہینہ پندرہ بیس دن ہو گئے ہیں اپلائی کو ان کو بھی تک ڈیٹے نہیں ملی تو ان لوگوں کو جو نومبر ہے اس کے لاست ویک تک کی ڈیٹے مل جائیں گے ہیں دسمبر کا فرسٹ ویک جو ڈیٹے چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہی جو دوستو کرنٹ اپ ڈیٹ ہے اپوائنمنٹ کے لیٹڈ کے بھائی اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو اتنی دیر بعد آپ کو ریسپانس متوقع ہے کیونکہ سبتمبر کے فرسٹ ویک میں کافی دوستوں نے اپلائی کی اور وہ گروپ میں بھی میسج کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے اپلائی کی ریسپانس نہیں مل رہا اپوائنمنٹ نہیں مل رہی اس میں ایک اور چیز بھی ہے یار ری اپوائنمنٹ اگر آپ کریں گا تو پھر بھی آپ کو بیسی نہیں رہی کی فرسٹ ٹائم جنہوں نے اپلائی کیا ان کو حوپ سو اپوائنمنٹ مل جائیں گے اور ملتی بھی ہیں اور جنہوں نے سبتمبر کا فرسٹ ویک میں کی ہوئی ہے وہ ریسپانس آجائی تھا تھا اب تھوڑا سا وہ ٹائم لے رہے ہیں امید ہے کہ انے والے دنوں میں اس کو وہ کم ٹائم کر دیں اور پھر جلدی ریسپانس کر کے پوائنمنٹ ملنا سٹارٹ ہو جائے تو جو مین چیز آج کی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتانی تھی ریس شیڈیول کے ریلیٹڈ دوستو پہلے ایک آپشن تھی ریس شیڈیول کی جب آپ کو پوائنمنٹ مل جاتی تھی دیٹ آپ سلیکٹ کر لیتے تھے کہ میں نے اس مہینے کی یہ یہ دیٹس اویلیوبل ہیں اس میں میں نے اس ٹائم کو جا کے انٹرویو دینا دینا چاہ رہا ہوں تو تب اس کے بعد بھی آپ کے پاس آپشن ہوتی جب آپ کو کنفرمیشن کی ایمیل آ جاتی تھی اس کے بعد آپ کے پاس آپشن ہوتی تھی کہ آپ مطلب دیٹ کو چینج کر سکیں بالفرز کسی کا صبح انٹرویو اور وہ نہیں جانا چاہ رہا وہ دیٹ چینج کر کے دس دن بعد کی بک کر لے جو دیٹس اویلیوبل ہوں لیکن اب دوستو امبیسی نے یہ آپشن ہتم کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک قسم کی بیڈ نیوز ہی ہے کہ جب اب جو دیٹ آپ کو دوستو ملی ہوگی اسی دیٹ کے اوپر آپ نے جانا ہے کیونکہ ریش شیڈیول کی آپشن میں نے کچھ اپوائنمنٹس دوستوں کی دیکھی جن کی اکتوبر میں یا نومبر میں ان کی اپوائنمنٹس ملی ہوتی اور ان کی ریش شیڈیول کی آپشن امبیسی نے غائب کر دی ان کا وہ بٹن ہی انہوں نے اڑا دیا پہلے دوستو یہ ترکی میں بھی اسی طرح رہی ہے اور سعودیہ میں بھی وہاں آپ کو ڈیٹ سلیکٹ نہیں کرتے وہ آپ کو ڈریکٹ میل میں ہی اپوائنمنٹ دیتے ہیں ڈیٹ دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ریش شیڈیول کی آپشن بھی نہیں ہوتی دوبائی میں اور قویت میں ریش شیڈیول کی آپشن تھی ای ٹھیک انڈیا میں بھی ہے پاکستان میں بھی تھی لیکن اب انہوں نے یہ ختم کر دی ہے ٹھیک ہے اس کے پیچھے بھی کافی ریزنز ہیں سب سے بڑی ریزنز تو یہ ہے کہ لوگ ڈبل اپوائنمنٹ بک کا لیتے تھے بعد میں پھر اس کو ریش شیڈیول کی بہانے سیل کرتے تھے تو اس سنسلے میں ہی انہوں نے یہ کاویش کرنے یہ ختم کرنے کی کوشش کیا کہ بھائی جو ڈیٹ ملی ہوئی ہے آپ کو اسی کے اوپر آپ نے اس کے نقصان ایسا ہی ہے جنہوں نے خود ریش شیڈیول کرنے تھے ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جائیں گی کیونکہ اگر آپ اس دن نہیں جانا چاہ رہے آپ کو مسئلہ کو پرابلم بن گیا اچانک سو معاملات ہو جاتے ہیں لائف میں تو پھر آپ کی جو اپوائنمنٹ دوستو وہ ضائع ہونے کا حدشہ ہے وہ آلماست ضائع ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے آپ لوگوں تک پنچا دی ہوپ سو ویڈیو دوستو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل لوگ ہی ملتے ہیں نقص کسی امپورٹن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ